بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک عرابی بیابانوں سے سفر کرتا ہوا مسجد نبی کے دروازے پر پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے دس دن گزر چکے تھے عرابی نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا صحابہ کو اسلام عرض کرنے کے بعد رسول اللہ کے دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا اس شخص نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے رسول اللہ کے اہل خانہ میں سے کون ہے صحابہ نے حضرت سیدنا مولا علی کی طرف اشارہ فرمایا حضرت علی رسول اللہ کے دلیاں سے جانے کے بعد غم میں مبتلا تھے اس عرابی نے حضرت علی کو سلام عرض کیا جواب میں سیدنا علی نے فرمایا سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص میں دیگر صحابہ بھی حیران ہوئے عرابی نے عرض کی آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا حضرت سیدنا علی نے فرمایا رسول اللہ نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کفیت کے بارے میں پہلے سے ہی اگاہ فرما دیا تھا عرابی نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی بن نبی طالب ہے اور میں رسول اللہ کا چچازاد بھائی ہوں پھر حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ تمہارا نام مذر ہے اور تم عرب کے بشندے ہو تم نے رسول اکرم کی باست کے متعلق اپنی قوم کو اگاہ کیا اے مذر تم نے پیارے نبی حضور اکرم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رکسار چاند کی طرح روشن اور اندازے گفتگو شہد سے زیادہ شیری ہوگا وہ جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا وہی نجات پائے گا وہ مسکینوں یتیموں کا وارث ہوگا اس نبی کی سادگی ایسی ہوگی کہ اپنے کرتے اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا شراب نوشی زناکاری نہق قتل اور سود کو حرام قرار دے گا گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تحجد کی اتائیگی کرے گا رمضان المبارک میں روزے اور اس کی راتوں کو قیام کرے گا مزید یہ کہ وہ آخری نبی ہوگا اور تا قیامت اس کی نبوت کا چرچہ رہے گا جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اسی نبی رحمت پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے ظالم لوگوں نے تیرے ساتھ ظالمانہ سلوک اختیار کیا اور تجھے جیل میں ڈال کر قید کر دیا پھر جب نبی رحمت سرکار دو عالم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ نے تیری قوم کے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا اور ان کو پانی کے سلاب میں غرق کیا لیکن اللہ نے تجھے اس عذاب سے بچایا اور اس طرح تجھے قید خانے سے نجات ملی قید سے نجات حاصل ہونے کے بعد غیب سے تجھے آواز آئی کہ نبی آخر الزمان اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے ہیں تو ان کے صحابہ میں شامل ہو چکا ہے اور مدینہ کی طرف سفر کر اور رسول اللہ کے روزہ مبارک کی زیارت حاصل کر حکم ملنے کے بعد تم منازل تیہ کرتے ہوئے یہاں مدینہ پہنچے ہو جب اس عرابی نے حضرت علی کی سارے باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں حضرت سیدنا علی نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے پیارے نبی نے پہلے سے ہی اگاہ فرما دیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ میرے وسال کے بعد عرابی مذر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا جب مذر نے رسول اللہ کی طرف سے سلام کی نوید سنی تو عرابی دل برداشتہ ہو کر حضرت علی کے سینے سے لگ گیا اور ماتے پر بوسے دیتے ہوئے رونے لگا اس کے بعد عرابی نے حضرت سیدنا علی سے عرض کیا کہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ علم کا شہر ہیں اگر مجھے ان کے جوابات مل جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا کرم ہوگا حضرت سیدنا مولا علی نے اسے عرابی کو سوال کرنے کی اجازت دی عرابی نے کہا اے علی وہ کون سا جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں وہ کون سی مادہ ہے جس کے والدین کو کوئی وجود نہیں اس رسول کا نام کیا ہے جو نہ انسانوں سے ہے نہ جنات میں سے نہ فرشتوں میں سے اور نہ ہی کسی چھپائیں اور دریندوں میں سے ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنے اندر قبر والے کو سیر کروائی وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرائیا ہو ایسا جسم جس نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی ہو اور دوبارہ کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو زمین کا ایسا ٹکڑا کہ جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شوائے پڑی ہوں اور دوبارہ قیامہ تک نہیں پڑیں گی ایسے پتھر کے بارے میں رہنمائی فرمائے جس نے کسی جاندار چیز کو جنا ہو ایسی عورت جس سے تین ساتھ میں لڑکے کی پدائش ہو وہ ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتی اور دو متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوتی دو ایسے دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے اور دو ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے شیعہ اور لا شیعہ میں کیا فرق ہے ماں کے رحم میں پلنے والے اولاد کی سب سے پہلے کون سے عضو کی شکل بنتی ہے اور قبر میں دفن انسان کی سب سے آخر میں کون سی چیز دفنا ہوتی ہے حضرت سیدنا علی نے ان سوالات کو تسلی سے سنا اور فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا کہ جس کی نہ ماں ہو اور نہ باپ وہ حضرت آدم ہیں اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہو وہ امہ حوہ لہے سلام ہیں وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ حضرت عیسیٰ ہیں اور وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا نہ انجنوں میں سے فرشتوں اور نہ ہی چھپائوں اور درندوں میں سے وہ پرندہ قوہ تھا جس کو اللہ پاک نے قابل کی تعلیم کے لئے مقرر فرمایا تھا وہ قبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کروائی وہ مچھری تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چیونٹی تھی وہ چیونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھتی تھی تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹنے کی جگہ پر تھی اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا تھا کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہ گرے جس سے پیغمبر خدا کو ناغواری ہو وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک کوئی چیز نہیں کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصلا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لکمے میں نگل لیا تھا زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سورج کی کیرنے پڑی تھی وہ دریائے نیل ہے جہاں اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سموندر کے پانی کو اپنے اصا کی مدد سے دو حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا راستہ بنایا تھا اور جب موسیٰ کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اب قیامہ تک اس حصے پر سورج کی روشنی نہیں چھمکے گی وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا تھا وہ پتھر ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے نکلی دو ساکن چیزیں زمین اور اسمان ہیں دو متحرک چیزیں سورج اور چاند ہیں جو قیامہ تک متحرک رہیں گے وہ عورت جس نے تین ساتھ میں بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہ ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں وہ جسم اور جان ہیں اور دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے وہ زندگی اور موت ہیں شہ سے مراد مومن اور لا شہ سے مراد کافر ہے رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں فنا ہوگی وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے جب عرابی مزر نے حضرت سیدنا علی سے اپنے تمام سوالات کے جوابات تسلی سے سنے تو وہ آپ کے علم سے بہت متاثر اور خوش ہوا اس کے بعد عرابی مزر نے حضرت سیدنا مولا علی کو سینے سے لگایا اور وہاں سے اجازت لے کے رخصت ہو گیا موسیقی